سارے ہان کے گھر پہ عملہ کر رہے تھے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے پھر ان کو روک وہ ہم پہ سیدھے فائر کر رہے تھے ربر بلٹس تو ہم نے ان کو روکنے کے لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا تو تو باں باپ کا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے میرے جنون کا میرے خان صاحب کے ساتھ محبت کا تو بس وہ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھا ہوئے بس ٹھیک ہان صاحب نے یہی بلا کے شابش دی کہا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے تم نے بڑی عمت کی ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی بس یہی ہے کہ آپ کا لیٹر ہان صاحب نے پہلے ٹویٹ کی تھی میرے لیے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ بھی پوسٹ کی تھی تو آج بھی انہوں نے بلایا شابش دی بڑا پیار عزت دی تو بڑی طریف کی افسوس ہی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس ساتھ تک گر گئی ہوئے اردو فائف کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ سامکو ناثری نورتو فائف کے ساتھ میں ہوں آپ کے عزت رابع علی اور زمان پاک کے موجود ہوں اور میرے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں ایک بہادر اور جرت والے نوجوان ہیں آپ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے ایک تصویر جو ہے کافی وائرل جا رہی ہے جس میں ایک نوجوان جب شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے زمان پاک میں ہر طرف رینجر پولیس اور ناکہ بندی لگی ہوتی ہے اور ووٹر کینن سے جو ہے حملہ ہو رہا ہوتا ہے اسی دوران ایک بہادر نوجوان نکلتا ہے اور ایک خاتون ایم پی ایس اماویہ ان کا نام ہے انہیں بچاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان سے جانتے ہیں کہ کیا انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی اور یہ جوش اور جذبہ کس طرح آیا کہ ایک خاتون کو آپ نے اتنے حجوب میں اور اتنے بدترین تشدد اور اتنے بدترین محول میں آپ نے سب سے پہلے خاتون کی عزت اور خاتون کی جان بچائی اسلام علیکم ہم ہان صاحب کی ڈیوٹی پہ ہوتے تو جو ہان صاحب کے ساتھ جو بھی ایم پی ایز ایم این ایز سینیٹر دی ہیں باقی بھی جو سٹیک ہولڈر یا جو پارٹی افیلیشن رکھتے ہیں ہم صاحب ان کے لیے ایفرٹ کرنا ہم پہ فرض ہے تو اس ٹائم جو سارا محول تھا وہ یہی تھا کہ جو جو بھی لڑ رہا ہے ہم صاحب ایک دوسرے کی سپورٹ تھے ایک دوسرے کی عمت تھے تو ہم صاحب نے ایک دوسرے کو سپورٹ کی ایم پی ای صاحبہ تھی وہ آگے لڑ رہی تھی ہم ان کی سپورٹ کر رہے تھے جہاں پہ ہم آگے ہمارا کام بنتا تھا ہم آگے جاتے تھے جہاں پہ ان کو ہماری ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اس وقت حالات کیا آتے ہیں حالات یہی تھے کہ رینجرز ان کے کمانڈوز ڈالفن پلیس یہ سارے جو ہے یہ سارے ہان کے گھر پہ عملہ کر رہے تھے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے تو پھر ان کو روک وہ ہم پہ سیدھے فائر کر رہے تھے ربڑ بولٹس تو ہم نے ان کو روکنے کے لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہان صاحب کے گھر کی اور ہان صاحب کی فاضد کی تو آپ کو اس سلسلے میں کتنے فائر لگے آپ کتنا زخمی ہوئے کوئی نہیں بس اللہ کی تفیق سے اللہ نے بچائی رکھا جتنے بھی لگے کوئی خاص زخمی دردیں وغیرہ ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھی اللہ کی تفیق سے بچاتی ہے تو جو خاتون تھی ان نے بھی کوئی زخم ہوا وہ بھی آج جی وہ پھر ایک خاتون ہے تو پھر ان کو ذرا افیکٹ اور طرح ہوتا ہے وہ تکلیف میں ہیں ان کی ابھی بھی طبیعت خراب ہے ان کو پین زیادہ ہے میری نسبت تو اس کے بعد آپ عمران خان سے ملاقات پر کر کے آپ کی اس بہادری پر عمران خان نے آپ کو بلایا ہے تو عمران خان سے آپ کی کیا باتیں ہوئی ہان صاحب نے یہی بلا کے شابش دی کہا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے تم نے بڑی امت کی ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتا بس یہی ہے کہ آپ کا لیڈر ہان صاحب نے پہلے ٹویٹ کی تھی میرے لیے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ بھی پوسٹ کی تھی تو آج بھی انہوں نے بلایا شابش دی بڑا پیار عزت دی تو بڑی طریف کی شکریہ ان کا تو جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وائرل جا رہی ہے اور آپ سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوا آپ اس وقت جب مدد کر رہے تھے آپ کو تھا کہ کوئی آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے یا بعد میں اس طرح آپ وائرل ہو جائیں گے اس ٹیم تو نہیں ہوش ہوتا اس ٹیم تو نہیں ہوش ہوتا کہ کیمرا جو ہے آپ کے پہ ہے یا آپ کی مووی بن رہی ہے تصویر بن رہی ہے اس ٹیم تو سوشل میڈیا یہ باقی سارا میرے لئے ذرا ٹف میں اس چیز کو ذرا فیس کام ہی کرتا ہوں باقی جو ٹف کیوں ہے آپ کے لئے بس نہیں فیس کرتا ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے ہماری اورترہ کی روٹین ہے ابھی آئی ان چیزوں کے لئے پھر باقی یہ ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے تفیق دی تھی کچھا کام کی ہے اور ازاد کے لئے اپنے لیڈر کے لئے پاکستان کے لئے شکر الحمدللہ اچھا ابھی جو ہے آپ امران خان کی گرفتاری ہو گئی کیا آپ انہیں گرفتار ہونے دیں گے یا ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی موقع ہے ایسا کوئی وقت آئے تو انشاءاللہ ہم ایسا موقع آنا نہیں دیں گے اللہ کی مدد تو جب کل زمان پاک میں بہت برے حالات ہو گئے تھے امران خان گھر کے گیٹ توڑ دی ہے دیوانیں توڑ دی گئی گھر کے اندر اور مریم نے یہ بھی بولا ہے کہ امران خان کا جو گھر ہے وہ باوم بنانے کی فیکٹری ہے اور جو پشاور سے پتھان یا جو لوگ آئے ہیں وہ سارے دہشت گرد اس پر آپ کیا کہیں بس افسوس ہی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس ساتھ تک گر گئی ہوئے کہ وہی اس کو الوفاظ الفاظ کا استعمال کرتے وہ نے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کیا کہہ رہی ہوں کہ اس کے جواب میں ان کو اگر کچھ کہا جائے تو شاید غیر مناسب ہو جائے گے اس وجہ سے اللہ انہیں ادایت دے تو آپ کی جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور جب آپ کی جو حالت تھی آپ کو زخم لگے آپ کچھ ہے چوٹے آئیں تو گھر میں آپ کا کیا جو محول تھا آپ کی والدہ کا یاوکی بیگم کا میں شادی شدہ نہیں ہوں تو باں باپ کا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے میرے جنون کا میرے خان صاحب کے ساتھ محبت کا تو بس وہ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو اللہ اپنی حفاظت میں رکھا ہوئے بس ٹھیک آگے ایسے موقع ہیں کھڑے رہیں گے ابھی بھی ایدھر ہی ہیں انشاءاللہ آگے سے بھی ایدھر ہی ہیں کتنا ٹائم ہو گیا یہاں زمان پاک لاہور سے آپ میں گجرات سے گجرات سے تو گجرات سے کب تک یہاں پر ہیں ایدھر ہی ہیں اللہ جتنی ایدھر خان صاحب کو ہماری ضرورت ہے ہم ایدھر ہی ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی یہ وہ شخص ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جنہوں نے خاتون کو بچایا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تشدد کیا گیا ان پر شالنگ کی گئی پھر بھی وہ پرواہ کیے بغیر انہوں نے خاتون کی جان بچائی اسے کے ساتھ اپنے اشراعہ بیالی کو اجازت تعلانے کے بعد اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنسکے شکریہ